اسلام علیکم راظرین اور سامائین میں ہوں آپ کا ہوسک شمشیر منیر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلیو کیٹس آئی کے بارے میں بلیو کیٹس آئی کو پہننے کی کیا کیا بینیفیٹس ہیں اس کو کون کون سے افراد پہن سکتے ہیں اس کو پہننے کی کیا کیا بینیفیٹس ہیں بلیو کیٹس آئی کو نیلی بلی کی آنکھ کہا جاتا ہے دوسرے کیٹس آئی کی طرح اس پر بھی ایک داری اس کے اوپر آپ کو گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے جو اسٹون کو پرکشش اور پرسرار بناتی ہے بلیو کیٹس آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر انسان میں روحانی انرجی کو بڑھاتا ہے یعنی کہ بوسٹ کرتا ہے جو لوگ روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں سپیرچل ایکٹیویٹی میڈیٹیشن وغیرہ کرتے ہیں ان کی یہ پتھر بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور ان کو روحانی طور پر سٹونگ بناتا ہے میڈیٹیشن کرتے وقت اگر آپ اس پتھر کا استعمال کریں تو یہ آپ کو فوکس کرنے میں ہیلپ کرے گا لیو کیٹس آئی کو استعمال کرنے سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے جو لوگ تناؤ اور سٹریس کا شکار رہتے ہوں ان کے لیے یہ ایک مفید پتھر ہے یہ پتھر انسان کو نظر بد حسد کی نظر اور تعویز کی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے جس انسان کو نظر بہت لگتی ہو ایسے انسان کو بلیو کیٹس آئی ضرور پہننا چاہیے یہ پتھر انسان کو موٹی ویٹ رکھتا ہے انسان کو اس کے گولز بار کام کرنے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے انسان کو اس کے ٹارگٹس پورا کرنے کے لیے موٹی ویٹ رکھتا ہے بلیو کیٹس آئی انسان کے اندر پوزیٹیوٹی کو بڑھاتا ہے انسان کے اندر خود اعتمادی کو پیدا کرتا ہے انسان میں کانفیڈنس کو بوسٹ کرتا ہے بلیو کیٹس آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کامیابی کو خوشحالی کو اور برکت کو انسان کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے بلیو کیٹس آئی انسان میں سے ڈار اور خوف کو ختم کر کے انسان کو بہادر بناتا ہے بلیو کیٹس آئی پتھر انسان کو نیگٹیو انرجیز اور آسیب سے محفوظ رکھتا ہے یہ پتھر انسان کے اندر فوکس کو امپروف کرتا ہے سپیشلی اگر آپ کوئی فیزیکل گیم کرتے ہیں آپ کوئی جاب کرتے ہیں اور مختلف ٹارگٹس پر کام کرتے ہیں یا پھر آپ سوڈنٹس ہیں تو یہ پتھر آپ کو فوکس کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا یہ پتھر انسان کو ایموشنلی سٹرونگ بناتا ہے انسان میں سے سٹریس اور انگزائیٹی کو دور کرتا ہے بلیو کیٹس آئی انسان کو فائنینشلی سٹیبل کرتا ہے انسان کے مالی معاملات میں انسان کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو دوست امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جاتے ہوئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سو گائز تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ